کچھ قربانیاں انوکھی قربانیاں ہوتی ہیں اور کچھ قربانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا بدلہ انسان کو فوری طور پر نہیں ملتا یا اس دنیا میں نہیں ملتا اس کا بدلہ انسان کو آخرت میں ملتا ہے ہم جتنی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں اس میں بھی کسی نہ کسی طرح قربانی کا پہلو ہے اور ہم عبادات کیوں بجا لاتے ہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں روزہ کیوں رکھتے ہیں حج کیوں کرتے ہیں زکاة کیوں دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے تو ان میں سے کوئی عبادت بھی ہو نہیں سکتی جب تک کہ ہم اس کے لئے قربانی نہیں کرتے مثلا نماز پڑھنے کے لئے آپ کو اپنے وقت کی قربانی کرنی پڑتی ہے اپنے کام کی قربانی کرنی پڑتی ہے بعض وقت اپنی کسی پسندیدہ ترین چیز کی قربانی کرنی پڑتی ہے مثلا نیند نیند ہم سب کو بہت پیاری ہوتی آپ حجر کی نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اپنی نیند قربان نہ کریں اسی طرح مال مال کی محبت ہر شخص کے دل میں ہے ہر انسان اس پر گواہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے اور وہ اس پر خود بھی گواہ ہے یعنی جانتا ہے کہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے ہر شخص اپنے دل کو ٹرٹول کے دیکھ سکتا ہے لیکن جب انسان اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اللہ کی محبت میں دوسروں پر خرچ کرتا ہے جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَيُتْعِمُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ وہ اس کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں مِسْكِين اور يَتِيم اور قیدی پر اور کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کے لئے کھلا رہے ہیں تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے تو یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت پانے کے لئے ایک عالی مقصد کے حصول کے لئے آپ اپنا مال قربان کرتے ہیں اسی طرح جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ قربانی کر رہے ہوتے ہیں اپنی خواہشات کی قربانی کرتے ہیں اور انسانی خواہشات میں ایک شدید ترین خواہش کھانے کی خواہش ہوتی اسی طرح حج کے موقع پر آپ اپنے اہل و ایال کو چھوڑتے ہیں اپنا وطن چھوڑتے ہیں اپنا کام کاروبار چھوڑتے ہیں بہت کچھ قربان کر کے آپ وہاں پہنچتے ہیں یعنی اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں تو انسان کو ہمیشہ کچھ پانے کے لئے قربان کرنا پڑتا ہے اور جب انسان کوئی چیز قربان کرتا ہے تو بظاہر وہ چیز اس کے ہاتھ سے جاتی بھی محسوس ہوتی لیکن حقیقت میں اس کے بدلے میں اس کو اگر وہ کام خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر ہو تو اس سے کئی گناہ زیادہ بڑا عجر ملتا ہے اور اس کی مثال کیا ہے مثلا ایک دانہ ایک دانہ جب زمین میں یا ایک بیج زمین میں بویا جاتا ہے تو اس کا سائز کیا ہوتا ہے بہت چھوٹا سا سائز ہوتا ہے لیکن جب وہ زمین کے اندھیرے میں جانا قبول کر لیتا ہے اپنا آپ مٹاتا ہے قربان کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیج سے جو ایک پودا نکلتا ہے یا ایک درخت پھوٹتا ہے پھر وہ بعض اوقات سالہا سال اور کچھ درخت تو صدیوں تک بھی قائم رہتے ہیں ایک بیج نے اپنا آپ قربان کیا لیکن اس کے نتیجے میں سالہا سال تک لوگوں کو فائدہ پہنچا تو قربانی کی اصل روح یہی ہے اور عیدِ قربان ہمیں دراصل یہی بات یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی خاطر اپنے مال کی قربانی جانور کو قربان کرنے کی شکل میں کرنی ہے تاکہ ہمیں عام زندگی میں قربانی کی عادت ہو عام زندگی میں ہم قربانی کر سکیں کیونکہ قربانی کے بغیر کچھ بڑے مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر قربانی کا لفظ محض ایک دکشنری کے معنی ہی نہیں رکھتا بلکہ قربانی کے استلاحی معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایامِ عید اور ایامِ تشریق میں اللہ تعالیٰ کی رضاوندی اور خوشنودی کے لئے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے اون یا گائے بکری بھیڑ یا دمبہ وغیرہ زبا کرنا ان جانوروں کا خون بہانا جو کہ ایک سمبل ہے علامت ہے قربانی کی اور اس کا حکم ہم دیکھتے ہیں کہ ہر امت کو دیا گیا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنْ هُمْ نَاسِكُو ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا جس طریقے کی وہ پیروی کرتی رہی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی کی تھی سورة المائدہ کی آیت نمبر ستائیس میں آتا ہے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَ إِبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقْ اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبِّلْ مِنَ الْآخَرْ کہ ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے کہ جب ان دونوں نے قربانی کی تھی گویا قربانی کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہی چلا رہا ہے تو ان کے دو بیٹوں نے قربانی کی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا سورة القاؤثر میں آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اپنے رب کے لیے نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے ایک اور جگہ پر فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاِ وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں قربانی کی سنت جس کا آغاز آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا تھا اور مختلف شکلوں میں باقی امتوں میں بھی رہا اس کا عملی نمونہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے آپ کا طریقہ کیا ہے اور اس قربانی کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کس طرح ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ آپ کا طریقہ کی ساتھ کس طرح ہے آپ کو پہلا سابقای ہو צیل کے ساتھ خواب کیا ہے